اللہ اللہ حبیبہی سیدنا محمدیوں والی و صحابی ببارک و صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں خیریت و آفیت سے ہوں گے روبا ہیلتن بیوٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے ہینڈ سانیٹائزر لے کے آئی ہوں آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بزار میں ہینڈ سانیٹائزر کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں جس کی وجہ سے میں مشبور ہو گئی ہوں کہ آپ کو میں سکھاؤں کہ ہینڈ سانیٹائزر کیسے بناتے ہیں میں بھی کچھ دنوں سے گھر میں ہی بنا رہی ہوں اور آپ بھی بنائیں بہت آسان ہے اور بہت ہی چیپ ہے اس کے لئے آپ کو الویرہ جل چاہیے آپ الویرہ جل میں نے نکال کر یہ دیکھیں میں نے ادھر جگ میں ڈال لیا اور میں بلینڈر سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے اگر آپ کے پاس الویرہ جل فریش نہیں ہے تو آپ سٹور بوٹ لے سکتے ہیں بزاری کوئی بھی الویرہ جل اس کی لائف بلکہ زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کا آرام سے تیس دن نکالے گا اور یہ جو الویرہ جل کا میں آپ کو بتا رہی ہوں فریش کا یہ ہارلی آپ کا سات سے دس دن نکالے گا لیکن یہ بہت زیادہ ہمیں چیپ پڑتا ہے اور آفورڈیبل ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بزار والے الویرہ جل کے مقابلے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو فریش سے بنانا سکھا رہی ہوں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں بزاری سے تو میں اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں کہ آپ کو اس کو بنانا کیسے ہے یہ چوتھائی گلاس میں نے الویرہ جل کا لے لیا ہے یعنی کہ ون فورت ایک گلاس کا چوتھا حصہ میں نے الویرہ جل اس میں ڈال لیا ہے اس میں آپ نے میئر کر کے اس کی ڈبل کونٹیٹی میں آپ نے سپیرٹ ڈال لیا ہے تو سپیرٹ میں یہ اگر یہ ون فورت ہے چوتھائی سیک گلاس کا تو میں اس میں آدھا گلاس سپیرٹ کا ڈالوں گی اس کی سمیل بہت گندی ہوتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کس طرح سے آپ نے بزار جیسا بنانا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آدھا گلاس آپ نے لے لیا سپیرٹ کا چوتھائی سا لے لیا آپ نے الویرہ جل کا اس کو اس میں شامل کر دیں گے یہ آپ کا ربنگ الکوہل جو ہے آپ کا گھر میں جو ہے سینیٹائزر ہینڈ سینیٹائزر تیار ہے ربنگ الکوہل یا سپیرٹ یا ایتھنول جو ہے ہمارے ہینڈز کو ڈرائی آؤٹ بہت کرتا ہے اس لیے اس میں ہم جو ہے کوئی بھی اچھا آئل آلیو آئل ہو کوکونٹ آئل ہو آلمانڈ آئل ہو اس کی ایک چمچ شامل کر دیں گے اور گلاسلین کی ایک چمچ شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے ہاتھ اچھے سے موسٹرائز رہیں تو اس میں میں جو ہے میرے پاس یہ گھر کا جو بزار سے نہیں ہم نے بزار سے نکلوایا ہے خود آلمانڈ دے کے یہ آلمانڈ آئل ہے اس کی میں ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ میں شامل کر رہی ہوں آلمانڈ آئل کی آپ کوئی بھی آئل آلیو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ جو میرے پاس گلیسرین ہے ایک چمچ میں اس کا بھی شامل کر دوں گی تاکہ میرے ہاتھ اور گھر والوں کے ہاتھ جو ہے ڈرائ آؤٹ نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے ایک چمچ اس کا چل گیا بہت اچھے آپ کے ہاتھوں کو سوفٹ بھی رکھے گا اور جو ہے آپ کے سینٹائزر آؤٹلاس قسم کا بزار جیسا بنے گا ان چیزوں کا آپ نے مکس کر لیا کچھ بھی نہیں ہے تین چیزیں ہیں صرف آپ نے مکس کرنے کے بعد اس میں کوئی بھی خوشبو کے لیے آپ نے آئل شامل کرنا ہے یہ روز مہری آئل ہے آپ کے پاس روز آئل پڑا ہے کوئی اچھا سندل آئل پڑا ہے کوئی اچھی خوشبو پڑی ہے لیونڈر آئل پڑا ہے ایسینشیل آئل پڑا ہے کوئی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں ایسینشیل آئل بھی نہیں شامل کر رہی ہے میں نے خوشبو کے لیے ہاتھوں پہ خوشبو آئے اس لیے اس میں سپیرٹ کی خوشبو کو مارنے کے لیے ربنگ الکوہل کی سمیل کو مارنے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں جناب اتر یہ سودیا سے آئے ہوئے یہ میں تین چار کترے ڈال دوں گی اور یہ اتنا اچھا آپ کا سینیٹائزر تیار ہو جائے گا آپ اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیں باتھروم میں رکھیں کہیں باہر جانے لگیں یا خود بھی لگائیں بچوں کو بھی لگائیں اتنا اچھا خوشبو والا یہ بزار جیسا آپ کا تیار ہوگا اس میں جناب میں نے تھوڑے سے ڈرافز اس کے شامل کر دینے ہیں ایک میں یہ کھول لوں جی یہ ون ٹو ٹری اور یہ فور اگر کم ہوگا میں بعد میں تھوڑا سا اور شامل کر لوں گی اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس لیے میں نے یہ اتر کی سمیل تیز ہوتی ہے چار پانچ کترے ہی شامل کر دینے ہیں شامل کروں گی کوئی ایسنس آپ کے گھر پڑا ہوا ہے گلاب کا ایسنس ہے کچھ بھی آپ خوشبو کے لیے شامل کر سکتے ہیں تاکہ سپریٹ کی خوشبو بدبو سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب آپ نے اس کو گھر ہاتھ پہ لگا لینا ہے تو دیس سیکنڈ بیس سیکنڈ کے اندر یہ اڑ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے جو آپ نے آئل شامل کیا اس میں ایسنس شامل کیا ہے روز میری ہے یا روز کا کوئی ہے یہ سنگل اٹھا ہے یا کوئی بیتر شامل کیا ہے اس کی ہی سمیل آپ کے ہاتھوں سے آنی ہے ہر وقت جب آپ بازار میں پھر رہے ہوں گے جب آپ کے بچے کھیل رہے ہوں گے بیماریوں سے بھی بچیں گے یہ گھر میں جناب کوئی پچیس تیس روپے کا تیار ہوا ہے تیار کریں اور خود بھی یوز کریں بچوں کو بھی کروائیں یہ میں اس میں ٹاول یہاں پر اس لیے بچھایا تھا تاکہ یہ جو ہے میری یہ کوئی چیز گرے سوری گر ہی گئی ہے یہ میں نے اس میں شامل کر لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر گر گیا ہے تو یہ اچھے سے میں اس کو اب شیک کروں گی تاکہ سارا کچھ اچھے سے میکس ہو جائے اور اب آپ اس کو جو ہے اس میں گلیسرین بھی ہے ہر چیز کی خوشبو کی خوشبو ہے اور اتنا اچھا سینٹائزر ہے آپ اچھے سے نیلز میں ہاتھوں پر امبلیوں پر اچھے سے لگائیں خوشبو سے بھی لطفندوز ہوں بیماریوں سے بھی بچیں اور اپنے پیسے کی بچت کریں بزار میں اتنا مہنگا اتنا چھوٹا سا جو ہے سینٹائزر دھائی سو تین سو کا ڈیٹول والوں کا مل رہا ہے یہ آپ گھر میں بنائیں پچیس تیس روپے کا انجوائی کریں دس دنوں بعد پھر نیا بنا لیں اگر آپ کو نہیں فریش کا بنانا آپ کو ہا ہا دس دنوں بعد دوبارہ بنانا پڑے گا تو آپ جناب اس کا بنا لیں اس کا آپ سپریٹ کے ساتھ میں بنا لیں آپ کا زیادہ لانگ ٹرم میں یوز ہوگا ایک ماہ آرام سے چلے گا نہ خراب ہوگا نہ کچھ اور مسئلہ ہوگا تو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو جزاک اللہ اللہ حافظ